اسلام علیکم ٹریڈرز امید کرتا ہوں اور تمام لوگ بلکل خیر وافیت سے ہوں گے چینل میں خوش آمدید آج جو ہے وہ آہ نیلیسس کریں گے سب سے پہلے ڈیلی کا ٹائم فریم میں گولڈ کا اور گولڈ جو ہے وہ کل بھی میں نے آہ ویڈیو اپلوڈ نہیں کی کیونکہ اگر آپ نوٹ کریں تو آج کی جو ڈیلی کی کینڈل بنی ہے وہ بھی ایک ہے ایک انڈیسیجن کینڈل ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے اور مطلب ہے کہ مارکٹ میں بائیرز اور سیلرز دونوں کے درمیان میں جو ہے وہ ٹیسل رہا ہے اور مطلب ہے کہ برابر ہی رہے ہیں دونوں بائیرز اور سیلرز جو پاور ہے وہ سیم ہے اور مارکٹ جس پوائنٹ سے اوپن ہوئی تھی اور اسی پوائنٹ پہ مارکٹ جو اس وقت موجود ہے تیس چودہ پہ پر آہ کہنے کا جو مقصد ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کینڈل ریٹ کینڈل اس کا اگر آپ ہائی لگایا ہے نا یہ بنتا ہے تقریبا تیس چھتیس کا ٹھیک ہے اس کینڈل کا ہائی جو ہے وہ کیا بنتا ہے تیس چھتیس کا آپ نے تمام جو چیزیں سمجھنی ہیں جو میں چیزیں آپ کو بتاؤں گا آپ نے اس کو فالو کرنا ہے اور انشاءاللہ آپ آہ کل کے دن اچھی ٹریڈ جو ہے وہ پکڑ سکتے ہیں گوڑ کے اندر تو سب سے پہلے تو یہ آپ نے آہ تمام باتیں سمجھنی ہیں پہلے سٹارٹنگ سے دیکھنی ہیں مکمل ویڈیو دیکھنی ہیں ایک دم سکپ کر کے آگر ہی چلے جانا تو آپ ایمپورٹن چیزیں مس کر دیتے ہیں اس میں تو یہ ہمارے پاس اس جو ایک بیریش سٹرونگ کینڈل بنی تھی اس کا ہائی تھا جناب تقریبا آپ تیس چھتیس کا ہی سمجھ لیں اور جو اس نے لو لگایا تھا وہ تقریبا بائیس پچاسی کا بائیس پچاسی کا آہ لو ہے اس کینڈل کا ہی جو میں اس ریٹ کی بات کر رہا ہوں اور اس کے بعد جو ہائی لگایا تھا اس کا تیس چھتیس کا اور اس کے بعد اگر آپ نوٹ کریں تو مارکیٹ جو ہے وہ ایک رینج میں ہیں مارکیٹ ایک رینج میں ہیں اور پوسیل ہے کہ مارکیٹ اس ویگ شاید اسی رینج میں رہے تو اگر آپ تمام کینڈلز دیکھیں تو ایک سائیڈ بار کینڈلز ہیں مضبط ان کی جو باڈیز ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے تقریبا ایک ویگ سے بھی زیادہ ان کی جو باڈیز ہیں وہ اس جو کینڈل ہے یہ جو ریڈ کینڈل ایک سٹرونگ والیم کی جو کینڈل آپ کو نظر آ رہی ہے آہ انکلوز ہیں اس کے اندر ٹھیک ہو گیا اچھا اب جو ہے اس کو کیسے آپ نے اس میں جو ہے نا اب یہ ہے کہ آپ امپورٹنٹ زون لگا لیں گے آہ اوپر سے سیل کے لیے اور باٹم سے پائے کے لیے مطلب اوپر سیپلائی زون آپ کے پاس امپورٹنٹ ہونا چاہیے آہ اور اس کے بعد باٹم میں آپ کے پاس ڈیمانڈ زون ہونا چاہیے تو اگر میں تھوڑا سا اس کو موڈیفائی کروں فور آور کیونکہ ٹائم کے لحاظ سے آہ ٹائم فریم کے لحاظ سے ہم نے لیول کو آہ موڈیٹر کرنا ہوتا ہے اب اس میں جو زون بن رہا ہے فور آور میں تو وہ یہ ہمارے پاس زون بن رہا ہے تقریبا یہ تئیس چوالیس سے تئیس باون کا ٹھیک ہے یہ فور آور کا زون میں ون آور پہ بھی آپ کو سمجھاؤں گا آپ لوگوں نے ٹینشن نہیں لینی کیونکہ مجھے ون آور کے بھی کافی آہ آتے میسیس کے ون آور پہ بھی سر آپ بتایا کریں اس میں تو اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ میرا فری کمیوٹی گروپ جو ہے وہ جوائن کر سکتے ہیں آہ لنک جو ہے وہ موجود ہے آپ میرے جو فری کمیوٹی گروپ ووٹس اپ گروپ ہے اس کا حصہ بن سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ میری سگنل سرویس جوائن کرنا جاتے بھرکل فری آف کاسٹ تو آپ ایکس نیس آہ لنک موجود ہے آپ اس کو جوائن کر کے میری ٹیم پہ حصہ بن سکتے ہیں اور اس منیمم آپ نے ٹو ففٹی ڈالر ڈیپوزٹ کروانے اور ساتھ ساتھ آپ اکرام بھی مینجز کروا سکتے ہیں اس سوال سے کوئی آپ کا سوال ہے تو آپ میرے آہ ورس اپ نمبر کے پر پوچھ سکتے ہیں تو یہ بار پاس آہ اس کا جی ہو جائے گا فور آور میں میں فور آور کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ بار پاس ہو جائے گا جیس کا سپلائی زون سپلائی زون ہوگا اور اگر میں بات کرو اس کے ڈیمانڈ زون کی تو وہ ہوگا بائیس تتر سے بائیس پچاسی کا اس کو بھی میں آئی لائٹ کر لیتا ہوں تو اس طریقے سے یہ ہمارے پاس فور آور میں ایک کلیر پکچر آگئی ہے کہ جب بھی مارکیٹ اس لیول پہ آتی ہے بائیس تتر اور بائیس پچاسی کے درمیان میں مارکیٹ جو ہے وہ یہاں سے اوپر اٹھتی ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور جیسے مارکیٹ آتی ہے تیس چوالی سے تیس باون ان لیولز میں تو مارکیٹ کے لیے یہ ایک ہمارے پاس سٹرونگ ایک ڈیمانڈ زون موجود ہے اور سوری سپلائی زون اور اگر بوٹم میں دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ڈیمانڈ زون موجود ہے تو اب اس میں آہ ون آور میں کس طریقے سے ہم نے ٹریٹ کو پلان کرنا ہے میں آپ کو ون آور پہ بھی اس میں آہ سمجھانے کی کوشش کروں گا تو ابھی اگر آپ دیکھیں نا آج کا دن اور کل کا دن مارکیٹ یہ دیکھیں ایک رینج میں رہی ہے صحیح ہے مارکیٹ ایک رینج میں آہ موجود ہے اور کوئی کلیر ڈائریکشن آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی گولڈ میں صحیح ہے یہاں پر بائرز اور سیلرز بائرز اور سیلرز دونوں جو ہے وہ ٹریپ ہو رہے ہیں آہ آج اور کل کے دن اسی لیے آہ ایک تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اب ہم نے ون آور میں دیکھ لیا اب ہم کیا کریں گے ہم نے آہ اس کے فور آور میں آہ ڈیمانڈ زون اور سپلائی زون بھی لگا دیا اب ڈیفنیٹلی ظاہری بات ہے یہ تو لیول ابھی یہ مارکیٹ موجودہ تیز بارہ پہ اور یہ بائیس پچاسی کا لیول ہے تو اب ہم کیا کریں گے کہ اس کو لائن چارٹ میں لے جائیں گے ون آور کے ٹائم فریم میں ہم اس کو لائن چارٹ میں اور ہم ون آور کے میں دیکھیں گے کیا کیا لیول ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے ون آور کے حساب سے کس طرح لیول لگائیں گے تو یہ ہمارے پاس ون آور کے حساب سے ہم لیول لگا لیں گے جناب اور اگر ہم بات کریں آٹم سے تو یہاں پر یہ ہمارے پاس اس طریقے سے آپ نے لیول لگانا تو جہاں پر ملٹیپل لائن موجود ہوں اب اس کو ہم نے کر لینا ہے جی کینڈل میں تو یہ ہمارے پاس ہو جائیں گے ون آور کا ون آور کی حوالے سے اس کا جو کلر ہے وہ میں آہ دیفرنٹ رکھوں گا ون آور کا اس کا میں کر لیتا ہوں جناب کے بعد ٹھیک ہے تو یہ ون آور کا اگر آپ نوٹ کریں تو یہ ہمارے پاس سپلائی زون ہے اور یہ جو ہمارے پاس ون آور کا دیمانڈ زون ہو جائے گا اس طریقے سے آپ نے ان لیولز کو لگا لینا ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے اب دیکھیں یا تو مارکٹ ان لیولز پہ آتی ہے تو یہ فور آور میں اگر ان لیولز پہ آتی ہے تو پھر آپ نے فور آور ٹائم فریمیں کروٹ کر کے اپنے ٹریٹس کو مانٹر کرنا ہے اور اگر آپ کو یہاں پر کوئی پرائیزرشن بائنگ بھی لے یا بائنگ 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 کریں اور یہاں پر اگر آپ کو سیلنگ ملتی ہے کیونکہ آور میں ہمارے پاس اس کے zون امپورٹن رہیں گے یہ 291 سے 292 سے 35% کا یہاں سے مارکٹ آتی ہے یہاں سے اگر آپ کو کوئی پریوی ملتا ہے یہاں سے آپ بائے کریں اور مارکٹ اس لیول پہ آتی ہے 23-25 سے 23-28 کے درمیان ان لیولز پہ اگر مارکٹ آتی ہے تو پھر آپ نے یہاں سے کہہ کرنی ہے سیلنگ کرنی ہے اس طرح کے سے جب تک مارکٹ جو ہے وہ ان زون کو یہ والا زون اور یہ والا زون اپر طرح بریک نہیں کرتی یا پھر یہاں سے نیچے کے بریک نہیں کرتی تب تک آپ کے لئے ون آور کے بھی میں نے بتا دی ہیں آپ کو زون علیہ دا سے فور آور کے بھی علیہ دا سے زون بتا دی ہیں اس طریقے سے آپ نے ان لیولز پر رہ کے ٹریڈنگ کرنی ہے ترمیان میں آپ نے ٹریڈنگ نہیں کرنی یہ بہت ڈینجر ہو سکتی ہے یہاں پر آپ کو ٹریڈ کرنا پلکل نہ کریں ارام سے تسلی سے ویٹ کریں یہاں پر دیکھیں سپلائی زون تھا مارکٹ آئی ہے یہاں سے پریزر شے ملہا یہاں پر پریزر شے ملہا ڈبل ٹاپ بنایا مارکٹ نیچے آئی اب ہو سکتا ہے مارکٹ یہاں پر آئے پائس اکانوے سے پائس پچانوے کا یہ جو لیول ہے یہاں سے اگر آپ کو پریزر شے ملتا ہے تو یہاں سے بھی آپ کر سکتے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم تھوڑا ساہ ایس ایم سی کو دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ایک اس میں فیر ویلیو گیپ بھی ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا لاس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں مارکٹ اس کو فل کرنے آ سکتی ہے ٹھیک ہے اور مارکٹ آئی ہے اور اس کو یہاں سے آپ دیکھیں فیر ویلیو گیپ کو مارکٹ اس وقت موجود تھی جب میں ویڈیو اپلوڈ کر رہا تھا اس اس کہیں پہ موجود تھی مارکٹ آئی ہے مارکٹ نے اس گیپ کو فل کیا اور مارکٹ پھر اوپر گئی اس طریقے سے آپ یہاں پر مارکٹ آپ کو کوئی پریزشنر ملتا ہے اس ایریا میں تو آپ یہاں سے بھی بائے کر سکتے ہیں پھر یہ آپ کا لیول آپ کا ٹارگٹ ہو سکتا ہے جب مارکٹ اس قدر رینج میں موجود ہو تو پھر آپ نے نا کوشش کرنی ہوتی ہے کہ جو مین ان کے لیولز ہیں نا اس پہ آپ رہ کے ٹریڈ کریں نہ کہ آپ درمیان میں فلال رسکی ہو سکتا ہے یہ صحیح ہے میری یہی سجیشن ہے کہ ون آور کے لیے آپ یہ زون اپلائی کریں اپنے چارٹ کے اوپر اور فور آور کے لیے آپ یہ زون اپلائی کریں یہ کافی ہیلپول رہ سکتا ہے اس کنڈیشن میں جب تک مارکٹ ایک رینج میں موجود ہے تو یہ ایریا آپ کا ٹریڈنگ ایریا ہو سکتا ہے کل کے دن باقی اگر ہم نیوز کی بات کریں تو کل جو ہے وہ نو مائی ہے اور نو مائی کو یو ایز جی کی نیوز ہے جی شام ساڑھے پانچ بجے بھی ہے جمعات ہیں بلکل انیمپلائیمنٹ کلیم کی ہے اور اس کے بعد دس بجے ہیں تو شاید اس کے ریزلٹ میں کیونکہ اگر آپ دیکھیں دو سو آٹھ کیسے دو سو بارہ کی یعنی انیمپلائیمنٹ کلیم میں اضافہ ہو رہا ہے اضافہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نیوز یو ایز جی کے لیے نیگٹیو ہے تو پھر اگر یو ایز جی کے لیے نیگٹیو ہوگی تو پوزٹیو ہو سکتی ہے گولڈ کے لیے اور گولڈ کے اوپر جا سکتا ہے بارل میں نے آپ کو ون آور کوشش کرنے کوئی انٹرڈیر ٹریڈنگ کرنی ہے تو ون آور پیس پرپلائی کریں باقی بلتے ہیں نیچ سیڈیو میں آپ تمام دوستوں کی سپورٹ کا بہت شکریہ کمنٹ کیا کریں ویڈیو کو لائک کیا کریں دوستوں کا چینل کو ضرور شیئر کیا کریں اللہ حافظ